بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانیہب اوفیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے گرمی سے نڈھال یونی فارم میں ملبوس وہ کالج سے گھر لوٹی تو سامنے ڈرائنگ روم میں خالہ آمنہ اور ازمیر بیٹھے تھے ازمیر کے ہانکوں میں خاص قسم کی چمک تھی جو اکثر فاریہ کو دیکھتے ہی اوٹھ کر آیا کرتی تھی اب کی بار بھی فاریہ نے وہ چمک دیت کی اور دل مسور ہو گیا السلام علیکم اس نے اندر جا کر سلام کیا والی کو مسلام خالہ اٹھی اور فاریہ کا ماتھا چوم لیا کیسی ہے میری بیٹی میں ٹھیک ہوں خالہ اوف کتنی گرمی ہے آج میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں فاریہ فاریہ رکو تنزیلہ آپی اس کے پیچھے چلی آئی یہ کیا حرکت ہے اب میں نے کیا کر دیا وہ جنجلا کر بولی فاریہ یہ تم کس طہا کی بات کر رہی تھی تم کیوں نہیں سمجھ رہی کہ حالہ کس مقصد سے آئی ہیں اب مجھے کیا بتا کہ وہ کس مقصد سے آئی ہیں بیوکوفہ تم اور کچھ نہیں ارے میری پیاری بہنہ اور کچھ نہیں یہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے آپی نے اس کی کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا جبکہ فاریہ یکدم خاموش ہو گئی کیا؟ ہاں اور ہم سب چانتے ہیں کہ اسمیر تم سے کتنا پیار کرتا ہے اور اس لیے ہم اور خالہ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے سوچا کہ میں ان سے شادی کروں گی وہ بولی کیوں؟ نہیں کروں گی شادی اسمیر میں کیا کمی ہے گوڈ لکنگ ہے ویل ایجوکیٹڈ ہے کیرنگ اور لونگ اور سب سے بڑی بات کہ وہ تمہیں بے انتہا چاہتا ہے تنزیلہ نے بتایا میں مانتی ہوں لیکن ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس پرپوزر میں ایک رکاوٹ ہے اور وہ ہے ان کی بھابی راہیلہ وہ سلک کر بولی تنزیلہ خیران اے گئی کیا؟ وہ تو اتنی کیرنگ ہے تم سے اتنا پیار کرتی ہیں ہاں یہی تو مسئبت ہے تم سب کو تو وہ اتنی ہی پیاری لگے گی کیونکہ اس نے جادو جکر رکھا ہے سب لوگوں پر جسے دیکھو وہ اسے کے گن گاتا پھرتا ہے سب گھر بلو کو پتہ نہیں کیا گول کر پلایا ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا اس کے لہجے میں راہیلہ بھابی کے لیے اتنی کرواہر تھی کہ تنزیلہ سن رہے گی اب دیکھنا ٹرائیکڈو میں راہیلہ بھابی کے گن گایا جا رہا ہوگا حالانکہ تو اس پوری دنیا میں اپنی بہو کے علاوہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا میری راہیلہ ایسی میری راہیلہ ایسی یہ راہیلہ وہ راہیلہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس جادو گھرنی نے سب کو اپنے بیچے لگایا ہوا ہے تنزیلہ ارے تنزیلہ کچھن سے آتی امی نے اسے آواز دینے پر کچھ کہا اور وہ تانصف سے فاریہ کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور کچھن میں چلی گئی فاریہ کے بدلتے رویے سے وہ بہت پریشان تھی فاریہ کے لبوں پر ایک سنجیدہ سی مسکراہت آئی دراصل فاریہ انتہا درجے کی مغرور اگھمنڈی لڑکی تھی مگر دل ہی دل میں اسمیر سے پیار کرتی تھی مگر اسمیر کرن نام کی لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا یہ جان کر تو جیسے فاریہ کے تن بدل میں آگ لگ گئے وہ اسمیر کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی ایک دن کالیج سے واپس آتے ہوئے اس نے فٹ پات پر ایک بورٹ لگا دیکھا بنگالی بابا ہر قسم کی دل کی آرزو پوری ہوگی پتھر دل محبوب کا دل آپ کے قدموں میں اس قسم کی اور بھی باتیں لکھی ہوئی تھی بس پھر تو اس کے ذہن اور دل نے اس راستے کو تسلیم کیا جسے اپنا لینے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے وہ دو دن بعد ہی بنگالی بابا کے عصانے پر جا پہنچی اور اپنی آرزویں بتائی وہ ہر روز جاتی رہی اور بابا اسے اچھی حاصی رقم پر ٹوڑتا رہا اور پھر ڈیڑھ ماں کے عرصے میں اس کے ان تعویزات نے اثر دکھانا شروع کیا جو اس نے اسمیر کو کھانے پینے کی چیزوں میں ملا کر کھلائی تھے جس لڑکی سے اسمیر پیار کرتا تھا اس نے اسمیر کو اپنے ایک لندن کے قزن کے لیے ٹھکرایا جس پر اسمیر نہائی دلدبرداشتہ ہوا مگر جیسے سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کرن کے پیار کا روک لے لے گا حقیقت اس کے بلکل الٹ ہوئی وہ اس صدمے سے بلکل نارمل انداز میں نکل آیا اور آہستہ آہستہ فاریہ کے پیار میں کوئیا سب بہت ہوش تھے مگر نظانے کیوں فاریہ کو خالہ کی بخور رہیلہ سے سخت جڑھ تھی جب خالہ کے گھر کے لوگوں کے علاوہ خود اس کے گھر والی بھی رہیلہ کی تعریف کرتے تو وہ مزید چر جاتی اور اندر ہی اندر پیچو تاک کھانے لگتے بنگالی بابا کے پاس جانے سے اس کا اسمیر والا مسئلہ تو خلق ہوا مگر اسے سخت پریشانی تھی اور وہ اسے سب کے نظروں سے گرانا چاہتی تھی جس پر اس نے بنگالی بابا سے ایک خاص عمل سیکھنے کا ارادہ کیا بنگالی بابا نے اسے سمجھایا کہ بچی تمہارا مقصد پورا ہوا ہے بس اب اس سے زیادہ کوئی تمنہ مت کرو مگر وہ نہ مانے اس لہے بھاری رقم کے عوض وہ اسے ایک خاص عمل سیکھانے پر راضی ہو گیا جس کے ذریعے وہ جو چاہے اچھا برا کر سکتی تھی بنگالی بابا نے اسے اس کام کے لیے ایک چھوٹا سا لکڑی کا مقص دیا جس میں کچھ چیزیں تھی ایک شترنج کے جیسی ہوئی بنی ہوئی عجیب سی بسات تھی جس پر چھوٹی چھوٹی ڈبیا بنی تھی جس میں عجیب عجیب سی تصویریں بنی ہوئی تھی اس کے علاوہ چند لیموں اور سخ رنگ کا ایک صفوف تھا جس کو اس نے عمل کے دوران استعمال کرنا تھا جس کے ساتھ جو کرنا ہو وہ بسات کو بچھا کر درمیان والی ڈبی کے اوپر اس شیس کا نام اس چوک سے لکھنا ہے جو بابا نے اسے دیا تھا اور پھر جو اس شیس کے بارے میں دل میں سوچے گی وہ بات پوری ہو جائے گی مگر یاد رکھنا کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کی وجہ سے موت کے دہانے پر پہنچائے تو پھر اس کی جان بچانے کے لیے تمہیں بہت بڑی قربانی دینی ہوگی اس لیے ان چیزوں کو استعمال کرنے میں اس حد تک نہیں جانا کہ یہ نوبت آ جائیں بنگالی بابا نے ان چیزوں کو دیتے ہوئے فاریہ کو خاص خدایت کی تھی فاریہ ان چیزوں یعنی ان بخس کو بڑی احتیاط کے ساتھ گھر لے آئی اور اپنے کپرو ماری علماری کے پیچھے بنے خفیہ قیبر میں اس بخس کو چھپا دیا تھا وہ دل کے دل میں بہت زیادہ خوش تھی وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا اسمیر اس کے پیچھے دیواناوار پاگل تھا مگر اس کے علاوہ ایک بات اور بھی تھی اور وہ یہ کہ اسمیر بھی اپنی بھابی راہیلا سے بہت زیادہ مخبت کرتا تھا اور ان کا بہت زیادہ احترام اور عزت کرتا تھا جس سے فاریہ کے دل میں بہت زیادہ جلن ہوتی تھے مگر بظاہر وہ ان سے مسکرا کر ملتی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی معصوم چہرے کے پیچھے کتنا خوفناک عزم ہے اس دن بھی خالہ کی گھر والے فاریہ کی گھر آئے ہوئے تھے اسمیر، فاریہ، راہیلا اور تنزیلہ چاروں لڈوڈو کی گیم لگا رہے تھے کہ اچانک اسمیر کہہ بیٹھا کہ راہیلا بابی سے کوئی نہیں جی سکتا بس پھر کیا تھا فاریہ نے چیلنج کر دیا اور یوں فاریہ اور راہیلا بابی میں گیم شروع ہو گئے گیم شروع شروع میں فاریہ بہت زیادہ خوش تھی کہ گیم اس کی مرضی کے مطابق جا رہی تھی مگر پھر آئیسہ آئیسہ فاریہ کا جوش کم ہوتا گیا راہیلا بابی کی گھوٹ نے اس کی دو گھوٹ کو اگٹھی ماں دیتی مگر اس سے پہلے کہ راہیلا بابی جی جاتی فاریہ نے غصے میں لوڈوں دور پھینک تھی جس پر اسویر بہت ہساو کہا میں نے کہا تھا نا کہ راہیلا بابی کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا جس پر وہ غصے میں آئی اور کمرے سے نکل گئے اس وقت اس سب نے اس کے غصے کی وجہ اس کی حال کو سمجھ لیا تھا اور بات آئی گئی ہو گئی تھی مگر اس کے چہرے کے پیچھے مکرو چہرے کو کوئی نہ دیکھ سکا اس کے دل میں اور قدورت بھر گئی اس دن بھی وہ چپ جا بیٹھی تھی کہ امی چلی آئی فاریہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہو کہ تم کچھ افسٹ ہو میں ٹھیک ہو ممہ وہ با مشکل مسکراب آئی آپ کے ہی جا رہی ہیں ہاں میں آپا کی طرف جا رہی ہوں خالہ کا ذکر سن کر فاریہ کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا پھر سمجھ کر بولی کیوں خیریت ہو ہے نا نہیں آپا کو تیز بہار ہے صبح فون کیا تو رہیہ سے بتا چلا سوچا سرا دیکھاؤ پھر تمہاری پپا کے ساتھ گاؤ جانا ہے ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے تازیت کے لیے جانا ہے کیا زیادہ طبیعت حراب ہے فاریہ خالہ کا سن کر فکر مندی سے بولی ہاں رہیہ کافی پریشان تھی اسمیر اور ادنان بھی گھر پر نہیں وہ کمپنی کی طرف سے شہر سے باہر گئے ہیں میں بھی چلوں آپ کے ساتھ زبان سے نزالیں کیسے نکلا جس سے ممہ خوش ہوئی اور اسواد میں سر کو ہلا دیا فاریہ کے خالہ کے گھر جا کر فاریہ جات بوچھ کر کام میں لگ گئی کہ خالہ کی تعریفیں سمیر سکیں اب وہ چھوٹے لیکن صاف سترے کچھر میں کھڑی خالہ کے لیے دلیہ بنا رہی تھی لیجی خالہ میں دلیہ بنا لائی اب پتہ نہیں کیسا بنا کیونکہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتھا اچھا ہی بنا ہوگا کیونکہ میری بیٹی نے خود اپنے ہاتھوں سے جو بنایا اس کے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے خالہ بولی تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ گھر میں کام کاج نہیں کیا یہاں خالہ کے گھر کتنے کام کرنے پڑے ہیں ارے نہیں خالہ جان میں ایسا نہیں سوچتی وہ پل بر میں شرمیدہ ہوئی اس نے نظر بجا کر پل بر کے لیے رہیلہ کو خکارت کی نظر سے دیکھا مگر وہ خالہ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے میں مصروف تھی اس کی طرف متوجہ نہ تھی ورنہ اس کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دے کر حیران رہ جاتی وہ سادہ سی دل پرخلوس لڑکی تھی سب سے خوش ہو کر ملتی تھی آخر وہ دن آ ہی گیا جب فاریہ دلہن بن کر ان کی گھر کے سہن میں اتری سب لوگ بہت ہوش تھے ہاس کر اسمیر بہت ہوش تھا اور اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا مگر پھر اچانکی راہیلہ بابی نے اسمیر کو کسی کام کے لیے آواز دی تو وہ اس کو بھول بال کر ان کی بات سننے چلا گیا جس پر فاریہ شدید پیجو تاک کھا گئی دن گزرتے رہے اور وہ اندر ہی اندر کرتی چلی گئی ہر کوئی یہاں تک کہ گھر والے کے لعوہ باہر والے بھی سب رہیلہ کے گرویدہ تھے گھر کے ہر کام میں رہیلہ کی ہی چلتی تھے جو وہ کہتی وہی ہوتا سب اس سے بہت خوش تھے مگر نالہ تھی تو صرف فاریہ تھی جو پوری دہا خسد میں مبتلا ہو گئی سچ تو یہ تھا کہ رہیلہ نے باقی میں گھر کو بڑی اچھی دہا سے سنبھالا تھا اور فاریہ کو بھی خات کا چالہ بنا کر رکھا تھا مگر فاریہ کے پیار کو سازد سمجھتی اور سوچتی کہ اس لیے کسی کام کو خات نہیں لگانے دیتی کہ پھر اس کی تعریفیں کون کرے گا اور اس کی حکمرانی ختم ہو جائے گی ان سب باتوں کے برخلاف رہیلہ فاریہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی اور فاریہ رہیلہ کو اپنی دشمن سمجھتی دن خزرتے رہے سسرال میں رہیلہ کی قدر و عزت دیکھ کر فاریہ غصے میں پاگل ہو گئی تھی اچانک سے اسے اپنے اس بکس کا خیال آیا جو اس نے بنگالی بابا سے دیا تھا وہ شادی کے تین ماہ بات ہی اس بکس کو گھر لے آئی کہ کسی کو اس پر شک نہ ہو وہ بکس اسی نے اسی گھر کے سوروں میں اپنے جہیز کی ٹرنک میں کپلو کے نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا اب اچانک کی اس بکس کا دھیان آتے ہی اس کے چہرے پر ایک دلکشت مسکراہر ٹائی جو سات ماہ سے اس کے چہرے سے غائب تھی حالکہ گھر بہت خزرت تھا اور دو کنال پر محیط تھا اس کوٹینوہ گھر میں اتنے کمرے تھے کہ کسی کو ٹھیک سے پتا بھی نہ تھا اس گھر کے باہر بنے لانوے سے گزر کر راخداری کے بیچوں بیچ میں سب کمرے ہی بے مصرف تھے اور بند تھے ان میں سے کمرے کو فاریہ نے اپنے مشن کے لیے چننیا اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی جو کہ اسے ملنا مشکل تھا آسمیر اور عدنان اپنے آفیس چلے جاتے اور دوپہر میں سب لوگ آرام کی گھر سے اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے اس لیے کوئی کا مشکل نہ تھا یہ سب کرنا سا ملازم بھی اس وقت اپنے اپنے کوارٹر میں آرام کر رہے ہوتے آہر ایک دن دوپہر کے وقت سب کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ اپنا بکس اٹھا کر لون میں سے گزر کر اس کمرے میں آئی جس کا اس نے انتحاب کیا تھا اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا بکس کول کر بسات بچائی اور کوڑیاں بسات میں پھینک کر منتر پڑنا شروع کر دیا حیرانی کی بات یہ تھی کہ سات ماہ تک کے عرصے میں وہ منتر پھول گئی تھی مگر جیسے ہی بکس کولا اس کے ہونٹ خود بہ خود ہلنا شروع ہو گئے کی یہ بات تھی کہ منتر پڑنے کے بعد انسان جو چاہے کر سکتا ہے جس سے اس کو ٹھیک کرنا ہو اور جس سے اس کو خراب کرنا ہو وہ اپنی کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھی گھر آ کر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ سیریاں چرنے کے بعد اس کی ساس یعنی خالہ کا کمرہ تھا وہ احتیاط سے اوپر گئی اور سٹھ ملا پانی ماربل کی سیروں پر پھیلا دیا جانتی تھی کہ خالہ اٹھنے والی ہے اور پھر اپنی کمرے میں واپس آ کر سکون سے لیڑ گئی اور پھر وہی ہوا جو فاریہ چاہتی تھی ساس کی آواز پورے گھر میں گونسنے لگی وہ پوری دہات چیخ رہی تھی فاریہ جلدی سے اٹھی باہر گئی تو دیکھا کہ اس کی ساس سیروں کے پاس گری پڑی ہے اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتی راہیلا بابی نے جلدی سے آ کر ساس کو سنبھلنے میں مدد دی انہیں سہارے سے لیے ہوئے ٹرائیکڈو میں بچھی چارپائی پہ لٹایا وہ وہی کھڑی رہ گئی مگر راہیلا بابی کے آواز دینے پر وہ ساس کے پاس گئی اور جلدی سے ڈاکٹر کو بنایا گیا دوائیاں دی انجیکشن گایا مگر کوئی بھی افاقہ نہ ہوا خالہ کی کمر میں بری تھا چوڑ لگی تھی اور وہ خلنے جلنے سے بھی معذور تھی راہیلا بابی جیسے اٹھ کی کمر کا مساج کرتی وہ چیختے رہتے پھر بھی راہیلا بابی تین ٹائم خالہ کی کمر کی مالش کرتی مگر کوئی فرق نہ پڑا ایک نے فاریہ بولی آج امی کی مالش میں کروں گی اور سفید رنگ کا لیپ جو وہ بکس میں سے لائی تھی ساس کی کمر میں ملنا شروع کیا حیرانکن بات سی تھی کہ فاریہ کے مالش کرنے سے ان کے درد میں حیرت انگیز کمی ہوئی یہ بات نہایت خوشکن تھی اور پھر خالہ نے فاریہ کو دل کھول کر دعائیں دی کہ فاریہ کی خات لگانے کی دیر تھی درد رفو چکر ہوا وہ فاریہ کے صدقے واری ہونے لگی اور فاریہ مگرور ہونے لگی وہ بہت مسروع تھی کہ اس کی ساس اور اس کے سب گھر والے اس سے بہت خوش ہوئے تھے اور وہ بے انتہا خوش تھے اسمیر تو بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا وہ بھی جیسے ہواوں میں ارہے تھی اسمیر ادنان اور باقی سب گھر والے اس سے خوشتے آپ پہلی بار سب کے موزے اپنی تاریف سن رہی تھی خالصہ اگلے ہی دن اپنے بینوں پر کھڑی ہو گئے اسی طرح آہستہ آہستہ وہ گھر کے کاموں میں بھی مداخلت کرنے لگی مگر اب کی بار بھی رہیلا بابی کا پلرہ باری رہا ایک دن فاریہ کیسے میں کام کر رہی تھی اب وہ اکثر و بیشتر مندر کے ذریعے اپنے چھوٹے موٹے کام نکلواتی رہتی اور اپنے کام یعنی اس کامیابی پر بے حد نازہ رہتی ایک دن اس کے ساتھ اس کی نکرانی نازو بھی کچن میں تھی دیکشی میں اس نے آلو پالنے کیلئے رکھے جو کہ اچھے ہاتھ سے اُبل چکے تھے اور کھلتا ہوا پانی بھار چھوڑ ہا تھا غزب چب ہوا جب اس نے دیکشی کو چولے سے اتارے بغیر کھلتے ہوئے پانی میں ہار ڈال کر ایک کے کر کے سارے آلو سلے پہ رکھے اور نکرانی کو چھلنے کو کہا مگر یہ سب کچھ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور بھاگتے ہوئی باہر چلے گئے مگر شو میں قسمت اس کا پیر پھسلا اور وہ زور سے موکے پھل گری اس کا سر گلدان سی ٹکرایا پورے فرش پر خون پھیل گیا جب نوزو کی آنکھ کھولی تو اس کے سر پر پٹی بندی تھی اس کے آگے پیجے سب ہی گھر والے جماعتیں سب نے اس کے خوش میں آنے پر شکر ادا کیا اور ایک کے گھر کے سب چلے گئے مگر فاریہ نازو کو کھڑی کو رہی تھی نازو سے دیکھ کر تھر تھر کافنے لگی تو فاریہ نے کہا اگر زندگی چاہتی ہے اپنی تو کسی کو کچھ بھی نہ کہنا نازو خاموش ہو گئے مگر پھوٹی قسمت ایک دن فاریہ اسی کمرے میں بسات پر موبتی وغیرہ جلا کر بیٹی ہی تھی کہ وہاں رہیلا بابی آئی فاریہ انہیں دیکھ کر پریشان ہوئی اور منتے کرنے لگی کہ کسی کو کچھ نہ بتائیں انہیں یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا انہوں نے فاریہ کو بڑا برا بلا کہا لیکن فاریہ معافی مانگنے لگی کہ کسی کو کچھ نہ کہنا میں یہ سب چھوڑ دوں گی تو رہیلا بابی نے اسے معاف کیا مگر اس کے دل میں رہیلا بابی کے حلاف نفرت تھی پھر اس نے رہیلا بابی کو ختم کرنے کا ارادہ کیا پھر کچھ دن سکون سے گزارنے کے بعد پھر سے اپنی گھٹیا کام میں مصروف ہو گئے آپ کے پار اسے رہیلا بابی کو مارنے کا پلان تھا اس کے اندر دیورانی اور جیٹھانی کا اصلی جلابہ موجود تھا اور یوں اس نے چوری چھوپے اپنے سکنونے کام کی شروعات کر دی اور آہستہ آہستہ رہیلا بابی کی طبیعت بھگیرنے لگی سب اسے موسم کی حرابی سمجھتے رہے مگر یہ سب استعویز کنڈو کے اثرات تھے جو فاریہ سب سے چوری چھوپے ان پر کرتی تھے آہستہ آہستہ رہیلا کی طبیعت حراب سے خرابتر ہوتی جلی گئی سب گھر والے ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے ہر ڈاکٹر بڑے سے بہر شہر کے ڈاکٹر کو دکھایا کینٹ ٹیسٹ کروائے گئے مگر بیماری سمجھ میں نہ آئی مرس بڑھتا گیا جو جو دوا کی رہیلا بابی سوک کر کٹا ہو گئی اب ان کا چلنا بھی نابر ہو گیا تھا ایک دن ناصر چوری چھوپے پہنچے ہوئے بزرگ کو لے کر آئی آسمیر اور ادنان اور خالہ کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی اگر میں آپ لوگوں کو سب کچھ بہلے بتا دیتی تو رہیلا بابی کبھی ان حالات کو نہ پہنچتی سب حیران اور پریشان ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے بزرگ نے کہا پریشان نہ ہو آپ کی بہت چھیک ہو جائے گی اور آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرنے لگیں پھر یکتب آنکھیں کول کر بولے تمہاری ہی گھر کا کوئی فرد ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے گبراو نے ہی پتہ چل جائے گا تم سب گھر والے یہاں جمع ہو جاؤ سب گھر والے اگٹھے تھے مگر فاریہ کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے بزرگ نے آکھے بند کی اپنے ہاتھ میں ایک رسی لے کر موہی موہ میں کچھ پڑھتے رہے پھر اچانک کی رسی زمین پر گری اور چلنے لگی بزرگ نے سب کو اشارہ کیا کہ وہ سب لوگ پیچھے آ جائیں اور یہ کیا رسی کے پیچھے چلتے ہوئے سب لوگ آگے بڑھنے لگے لان کے پیچھے بنے ہوئے کمروں کے باہر جا کر رسی رکھ گئے بزرگ گریشتار عباس میں بولے کون ہے اندر اسمیر نے دروازے کو زور سے دکھا دیا تو دروازہ کھل گیا مگر یہ کیا سب کے موہ کھلے کے کھلے رہ گئے سب سکتے میں آگے فاکریہ بکھلائی ہوئی اپنی بسات اور اس کا سمان سمیٹنے کی کوشش میں تھی سب لوگ یہ دیکھ کر حقہ بکھا رہ گئے اسمیر نے آگے بڑھ کر فاکریہ کی موہ پر زوردار تماشہ مارا حالہ بھی یہ سب دیکھ کر انتہائی صدمے کی کیفیت میں تھے اسمیر نے فاکریہ کو بریدھا مارنا پٹنا شروع کیا گھٹیا عورت زلیل یہ ہے تیری اصلیت تو نے ہماری بھابی کو اس حال تک پچھایا فاکریہ سب کے قدموں میں جا پڑی اور رونے معافی مانگنے لگی کر کرانے لگی اللہ کے باستے دیئے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی اسمیر چلایا گھٹیا عورت غلطی نہیں گناہ کہو تم مسلمان نہیں رہے وہ روتی رہے سب لوگ بزرگ کو دیکھنے لگے انہیں کہنے لگے رہیلا کو کسی دہاں سے ٹھیک کریں مگر بزرگ نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا یہ میں نہیں کر سکتا یہ میرے بس میں نہیں اچانک فاریہ بولو ٹھیک میں انہیں ٹھیک کر سکتی ہوں اسمیر نے اسے دکا دیا اور کہنے لگا کہ اب ہمیں تجھ پر یقین نہیں بزرگ کہنے لگی ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے کہ یہی آپ کی بہو کو ٹھیک کر سکتی ہے پھر فاریہ بولی مجھے ایک موقع دو دیں مجھے معاف کر دیں میں نے بہت گناہ کیے مگر اب میں ہی رہیلا بابی کو ٹھیک کروں گی بزرگ نے اشارہ کیا تسانے لگ بزرگ کے اشارے پر گھر والوں نے رہیلا کے پاس فاریہ کو اسی کمرے میں رہنے دیا بلکہ باہر سے کنڈی لگا دی فاریہ نے سچ کہا تھا کہ رہیلا کی بیماری کا طور بھی صرف اسی کے پاس تھا صرف پندرہ منٹ پاتھ ہی رہیلا بابی اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی اور بالکل ٹھیک ہو گئے مگر جب گھر والے فاریہ کو دیکھنے کے لیے کنڈی کھول کر اس کمرے میں گئے تو فاریہ کہیں نہ ملے وہ دن ہے اور آج کا دن فاریہ کا کوئی عطا پتہ نہیں اور رہیلا بابی آت بھی سب لوگوں کی آنکھ کا تارہ بنی ہے سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر فاریہ خسد کی آگ میں نہ جلتی تو آج وہ بھی ان گھر والوں کے ساتھ ہوتی